آپ کا ہمارے چینل پر سوجت ہے اور ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ آج سمیہ کے ساتھ جو پتی پتنی کے جو رشتے ہیں ان میں ایک بدلاؤ آ رہا ہے تو بدلاؤ کیا ہے وہ رشتے کیسے بدلتے چلے جا رہے ہیں دیکھیں شادی زندگی کا سب سے محتفلنے رشتہ ہے ہر رشتے کی نباہ کے کچھ اصول نیم اور صددانت ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ جو اصول یا نیم ایک رشتے پر صحیح بیٹھے ہیں وہ دوسرے رشتے پر بھی اسی طرح سے لاغو ہو جائے سمیہ کے ساتھ ہر چیز بدلتی ہے تو پتی پتنی کے رشتوں میں بدلاؤ لاجمی ہیں پچھلے کچھ ورسوں میں شادی کے سمسطہ میں بھی کئی بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہیں کچھ نیم پرانے ہو گئے ہیں اور کی جگہ کچھ نئے نیموں نے لے لیے پہلے کے سمیہ میں شادی میں پارٹن کی اکچھا کا ماتو دینا ضروری ہے لیکن اب یوں تو نیا نیم اس پرانی نیم کو کاریچ نہیں کرتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ شادی میں اتنا سمرپیت ہونا بھی اچھا نہیں ہے کہ اپنا ویکتی تو ہی ختم ہو جائے اپنے اکچھاؤں ضرورتوں کو سمجھنا ضروری ہے تب ہی رشتوں میں آپ خوش رہ پائیں گے خوش نہیں رہیں گے تو زندگی میں کسی مول پر شکایتیں جنگ لینے لگیں اس کے ساتھ ہی پہلے گھر میں میل میمبر کا ماتو زیادہ تھا جو پروش تھے مطلب جو پتی ہے پتی جو کہے اسے ماننا ہوتا تھا جبکہ آج عالم یہ ہے کہ شادی ایک کمپینینشپ ہے جس میں دونوں کی باتیں رائے یا وچاروں کا براور محتوی ہے اس لئے دوسرے کو سننا اور ادارتہ سے پتی کریا کرنا ضروری ہے نئے دمبتی پارٹنر کی باتوں کو سننا سویکارنا چانتے ہیں مگر انہیں آدیش مان کر ان کا انوکرن نہیں کرتے ہیں آپ ان پر ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تو تنہیں کرنا ہی پڑے گا آپ آرڈر نہیں جائے سکتے پارٹنر سے سہمیت نہیں ہیں تو کرود کرنے یا ترنت پرتکریہ کرنے کے بجائے وشانتی سے اپنی رائے ویکٹ کرنا جانتے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ شادی میں کافی حد تک برابری کی سمبھاونا ہے بننے لگی ہے جتنا حق پتی کو ہے اتنا ہی حق پتنی کو بھی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے یا کبھی درار نہیں آئے تو آپ ان باتوں کو دھیان رکھیں چھوٹے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھیں شادی ایک long term investment کی طرح ہے جتنا آپ پیار ڈالیں گے بھوش میں دگنا ہوں پر واپس ملے گا جتنا آپ پتنی کو پیار کریں گے جتنا آپ پتنی پتی کو پیار کریں گے وہ long term investment ہے دبل ملے گا آپ کو زیادہ جھگڑوں کا ترکی کادھار نہیں ہوتا ہے بے وجہ کے جھگڑے ہوتا ہے وہ کسی بھی بات پر ہو سکتا ہے لیکن سلجھانے کے لیے تارکے کھونی کے ضرور پڑتی ہے ہے بے سر پیر کا پات اس میں جھگڑا کریں گے پر جب سلجھانے کے بات آئے گے تو آپ پہ ترک شامل ہو جاتا ہے بچے بھلیں کتنی پیارے لگیں مگر رشتوں پر ان کا دواب بنا رہتا ہے بچوں کی زمدانیاں نبھائیں مگر اپنے رشتوں کو سرواتک مت ہو دیں تب ہی کچھ رہ سکیں گے شادی کو نبھانے کے لیے تیاغ سمرپن پرس پر بھروشہ سمجھوتا سامنجس سے جیسی باتیں ضروری ہیں مگر ان میں سے کسی بھی پہلو پر اتی سے جب اتی ہو جائے گا تو پھر رشتے میں خٹاش پیدا ہو جاتی ہے تو دھنیواد آپ ہمارے چنل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیجئے گھنیواد